بوسا قبر حسین کو اگر حسین کے دوستو کربلا ضرور جانا کربلا بندہ پیسے سے نہیں جاتا میں نے بھید مانگنے والوں کو کربلا میں دیکھا ہے کربلا لوگ نیاز نہیں دیتے اون قریبوں کو میں نے کربلا دیکھا ہے کربلا نیت لے کے جاتا ہے کربلا حسین کا بھلاوا لے کے جاتا ہے دارہ ان قربان کو نوالی کربلا پر دل میں شوق رکھو حسین کی زیارت کا اس سے بڑا شوق کائنات میں کوئی نہیں امیر ہو غریب ہو دل میں شوق ضرور رکھنا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ حسین کی قبر پہ پہنچا رہا ماہید والے دن غریب کی قبر پہ تھا بغت کی یعوری ہے حسین کی زیارت حج پہ پچیس لاکھ لوگ تھے کربلا میں ایک کروڑ کی آواز آ رہی تھی لبیت یا حسین شفر میں نماز کسر ہو جاتی ہے زیارت کے سفر پہ زاکرین کو اگرچہ سفر زیارت میں نماز کسر نہیں ہے زیارت کے سفر پہ کسر پوری ہو جاتی ہے حسین کے روزے پر پورے کربلا میں کسر بڑھو غازی کے روزے پہ کسر بڑھو حسین کی قبر پہ پوری پڑھو کیونکہ حسین کی قبر مومن کا گھر ہے وہ جسے مسافر بنا کے مدینے سے نکال دیا تھا وہ پوری کائنات کے شیعوں کو اپنے گھر پر بلارا امام نے فرمایا ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر کہ اللہ حسین کے زبار کو دس لاکھ توفے دیتا ہے غور فرمارے ہیں کتنے توفے حسین کے زبار کو اللہ دس لاکھ توفے دیتا ہے جن میں سب سے چھوٹا توفہ یہ ہے باقی ایسے بڑے ہیں کہ پچھلے اور اگلے گناہ ماف کر دیتا ہے حسین کے زبار کے پچھلے گناہ بھی ماف اگلے گناہ بھی کئی بندے حیران ہو گئے ہو اللہ کا مجرم تھا فطرس وہ جھولے سے ماش ہوا جس میں تھوڑی دیر حسین سویا تھا جس کابر میں چودہ سو سال سے حسین سو رہا ہو حسین کا واسطہ شوق بیدا کرنا زباری کا دل میں شوق لے کے اٹھنا اگر اس پوری تقریر میں آپ یہی شوق لے کے بھی اس مجلس سے اٹھ گئے میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد برا ہو گیا غریب کی قبر اللہ نے فرمایا معشوم نے فرمایا معشوم فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا شوق کی تو کوئی قیمت نہیں شوق پہ تو پاسپورٹ بھی نہیں لگتا شوق پہ تو شناختی کارڈ بھی ضروری نہیں ایک روپیہ خارچ نہیں ہوتا شوق کچھ غریب کی قبر پہ جاؤ سبتر فضائل زیارتِ حشین کے امام نے بتائے سبتر دفعہ بندہ نے پوچھا حشین کی زیارت کا کیا ثواب ہے فرما شیحت کیا ثواب ہے کیا انام ہے فرما رزق تسرتِ اولاد مستقیب و دعوات زبار دعا بانگے گا اللہ قبول کرے آٹھ دن بستی بسائی ہے حشین نے ہزاروں سال بچنے والی بستیاں اجڑ گئیں وہ بستی آج بھی آباد منت کرتا ہوں ایک ایک بہن کے آگے ایک ایک بھائی کے آگے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے رو رو کے حسین کے قاتلوں کو بدنام کرتے رہنا اس رونے کو آذان منا دو حسین کی یہ خیال نہ کرنا کس نے پڑا کون پڑ رہا ہے بس ایک خیال لکھنا ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گے